ہلو دوستو جائیں نمسکار سواگت ہے آپ کا ایمار ایجوکیشن یوٹیوب چینل میں آج ہم بات کریں گے راجستان پولیس کونسٹیبل برتی دوزہ تئیس کے فیزیکل اگزام کے بارے میں اور سی ایٹی کے پندرہ گناہ کے جو لسٹ کا معاملہ ہے اس کے بارے میں ساتھ ہی ساتھ جو آپ کا ریٹرن اگزام ہے وہ کب تک ہو سکتا ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے سب سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو اس چینل کو سسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو سب سے پہلے میں بات کروں تو آپ کو پتا ہے کہ جو ایک پریس نوٹ ہے مہا ندیشک پولیس کا وہ ابھی ریلیز ہوا ہے حالی میں جس میں راجستان پولیس کونسٹیبل برتی کے اگزام کے لیے فیزیکل اگزام کے لیے جو میدان ہوتا ہے اس کی عنومتی کے لیے وہ ویپاک کو لیٹر لکھا گیا ہے جس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ جو اگزام ہے اس کے لیے گراؤنڈ کھالی ہے اور اس کے لیے عنومتی بھی ابھی مل جائے گی جس سے آپ کا جو راجستان پولیس کونسٹیبل کا جو فیزیکل ہے وہ آپ کا دسمبر کے ماہاں میں ہونے کی پوری سمباؤنہ ہے جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں آپ کا جو فیزیکل ہے وہ 18 سے 23 دسمبر کے بیچ میں ہو سکتا ہے جس سے اگر کچھ ابھی اڑتی جو فیزیکل کے تیاری کرنا اگر بن کر دیئے تو آپ اس کی فیزیکل کی تیاری کرنا شروع کر دیں جس سے آپ اس اگزام میں جو سفلتہ حاصل کر سکے ساتی سات پندرہ گناہ کے لسٹ کا جو معاملہ ہے جن ابھیڑتیوں کے نمبر اس میں کم بن رہے ہیں ان ابھیڑتیوں کے لئے میں کہنا چاہوں گا کہ جو کٹوف ہے کافی کم جائے گی آپ اپنے تیاری نرنتر جاری رکھے ایسا نہیں ہو کہ آپ کا سیلیکشن ہو جائے اور آپ کے تیاری ہی نہ ہو اگر ایڈمیٹ کارڈ اور لسٹ آنے کے بعد اگر آپ اپنے تیاری شروع کرتے ہیں تو آپ اس ویکنسی میں پیچھے رہ جائیں گے اور اس کے بعد فیزیکل کے تیاری کرنا لگ بھگ نامنکن ہو جائے گا جس سے آپ اپنی تیاری ابھی سے ہی چالو رکھیں اگر کچھ ایک نمبر کم بن رہے ہیں پھر بھی آپ اپنے تیاری کرتے رہے ہیں اگر اس میں سمبھاؤنا پوری ہے کٹوف انومانیت 150 لگ بھگ اس میں رہ سکتی ہے آپ کے آس پاس کے نمبر اگر اس میں بن رہے ہیں تو اوپر نیچے اس میں کٹوف رہ سکتی ہے آپ اپنے تیاری کرتے رہے ہیں تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کا فیزیکل ہے وہ 18 سے 23 دسمبر کے بیچ میں کبھی بھی ہو سکتا ہے آپ اپنے تیاری پوری رکھیں اور 15 گناہ جو کٹوف کا معاملہ ہے اس کے لئے بھی جنہ بیڑتیوں کے آس پاس نمبر بن رہے ہیں وہ اپنے تیاری کرتے رہے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کا ریٹن کا اگزام ہے وہ کب تک آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو چناؤ کے بعد جو اس کا فیزیکل ہے وہ دسمبر میں ہوتا ہے تو آپ کو جو ریٹن اگزام ہے وہ فروری مارچ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے لئے بھی تیاری آپ نیرنطر بنائے رکھیں اب ہم بات کریں جو آپ کے ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ آپ کو کب دیکھنے کو ملیں گے تو جیسا بتایا 18 سے 23 دسمبر کو آپ کا جو فیزیکل ہوگا تو آپ کو 5 سے 7 دن پہلے آپ کے ایڈمیٹ کارڈ اور جو پندرہ گونہ کے لسٹ ہے وہ آپ کو اس سے پہلے ہی دیکھنے کو مل جائے گی آپ کے نمبر سائیت جو آپ کو لسٹ ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو ابھی جو چناؤں چل رہا ہے یہ سمیں آپ کا کافی اچھا ہے اس میں آپ اچھی تیاری کر سکتے ہیں اور راجستان پولیس کونسٹیبل میں نشید سیلیکشن لے سکتے ہیں آپ نیرنتر تیاری کرتے رہیں جس سے آپ کا جو ایگزام کی چندہ نہیں کریں آپ کا ایگزام دسمبر میں جو فیزیکل ہو جائے گا کنفرم ہے آپ کا دسمبر کے اندر فیزیکل کے ڈیٹ آ جائے گی کافی سمیں سے چل رہی ہے ایک بار پوسپونٹ بھی ہو چکی ہے اس لیے آپ کی جو فیزیکل کی جو ڈیٹ ہے وہ دسمبر میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور آپ تیاری نیرنتر رکھیں اس پرکار سے راجستان پولیس کونسٹیبل بڑتی کو لے کر ایک مہتپون اپ ڈیٹ تھی دوستو ویڈو پسند آئے ویڈو کو لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے اسی پرکار کی لیٹریسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لئے